یہ وہی بوٹی ہے جس کے بارے میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ بوٹی تو آگے آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سے مرز کے لئے استعمال کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے چھوٹے سے ویڈیو کو تو ویڈیو لاست تک ضرور دیکھنا اور سبسکرائب کرنا نہ بولنا حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حکیم مولوی فضل اللہ کا ہر دوستو آج میں ان بھائیوں کے لئے ایک مفید ٹوٹکا پیش کر رہا ہوں جن بھائیوں کے سر کے بال یا داڑی کے بال سفید ہو گئے ہیں قبل از وقت یعنی عمر ان کی چھوٹی ہے کم ہے لیکن بال ان کے پہلے ہی سفید ہو گئے ہیں اور وہ پریشان ہے اس مسئلے میں ان کے لئے میں ایک ٹوٹکا پیش کر رہا ہوں جو مفید ہے دوستو ٹوٹکا یہ ہے کہ یہ جو میں اس کی پہچان بھی کرا رہا ہوں تارف کرا رہا ہوں جس کو افتی مونی کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے میں بہت ہوتی ہے یہ ہے افتی مونی جو درختوں پہ چڑ جاتی ہے اس کی کوئی بیخ وغیرہ نہیں ہوتی اس کا کچھ حصہ اگر کسی درخت پہ پھینکا جائے تو یہ اس کو گھیر لیتی ہے اس پہ سارے درخت پہ چڑ جاتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے اور خوشک کر دیتی ہے یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا میں آج ایک مفید ٹوٹکا اور طریقہ پیش کر رہا ہوں استعمال کا جو بالوں کو بلکل سیاہ کر دیتا ہے جو سفید بال قبر از وقت سفید ہو گئے ہیں ان کو یہ ٹوٹکا بلکل آستہ آستہ سیاہ کر دیتا ہے دوستو اس کو افتی مونی بھی کہتے ہیں امر بیل یا آکاش بیل بھی اس کو کھا جاتا ہے اور سندھی میں اس کو رے پاڑی بے پاڑی اور وڑا ویڑی سندھی میں ہم کہتے ہیں اس کو یہ تو آم جام ہمارے علاقے درختوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو یہ مزاجاں دوسرے درجے میں گرم اور خوشک ہے اس کے اور بھی بہت فوائد ہیں یہ ملطف اور محلل یعنی جو گلیز مادے اور کھلتے گلیز ہو جاتی ہیں ان کو یہ ملطف پتلا کر دیتی ہے اور مادوں کو تعلیل کے قابل بناتی ہے کاسر ریاہ ریاہ کو توڑتی ہے خارج کرتی ہے مسل سودا اور بلگم کھلتے سودا کو اس حالوں کے ذریعے نکالتی ہے اور بلگم کو پیٹ کے ذریعے اجابت کے دوران اس حال پتلا کر کے جسم سے خارج کر دیتی ہے نکال دیتی ہے زوفِ میدہ، زوفِ جگر، زوفِ تحال ان علامات میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے بعض حکمات تو اس کو ہیارکان میں اور پرانے بخاروں میں بھی اس کو استعمال کراتے ہیں تو دوستو اس کے بہت ہی خوائد ہیں جو حکیم لوگ ہی جانتے ہیں اور اس کو ان علامات میں مختلف درنگوں سے استعمال کراتے ہیں بہرحال آج میں جو اس کا یہ طریقہ پیش کر رہا ہوں وہ بالوں، سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے وہ دوستو اس طرح ہے کہ ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تازہ کو حاصل کر کے کتنی سی ہو اس کو کوٹ کر حمل دستہ میں اور کپڑے میں ڈال کر نچوڑ کر اس کا پانی نکالیں تازہ تازہ پانی ایک چمچ ایک چمچ اس کا پانی ہو نکالا ہوا اور ایک چمچ روگن سرسون سرسون کے تیل یہ دونوں آپس میں ایک چمچ اس کا پانی ایک چمچ روگن سرسون لیکن وہ بھی خالص ہو اس میں کسی چیز کی ملات نہ ہو آج تو پکوان ملا کے روگن سرسون میں چلاتے ہیں خالص روگن ہو اپنا نکلوایا ہوا ہو ایک چمچ اس کا اور ایک چمچ اس کا پانی جو کوٹ کے نچوڑ کے نکالا گیا ہو آپس میں اشی طرح مکس کر کے آپ بالوں کے جڑوں میں اس کو استعمال کریں اتاریں اور لگائیں ہر رات آپ یہاں دن کو آپ ایسا کریں بلکل سارے سر میں بالوں کے پانوں میں بیخوں میں اتار دیں اس مکسٹر کو اور آپ ہر دن ہر روز تازہ تازہ بنا کے استعمال کریں آج تا آج تا جو بالوں کے پانوں کے نیچے جو بلگم اور خوشکی اور شکری جم گئی تھی جن سے جس کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں آج تا آج تا اس دوائی سے وہ خوشکی ختم ہو جائے گی اور جمی ہوئی بلگم جو خون میں کھال کے نیچے بیٹھ گئی تھی وہ آج تا آج تا تعلیل ہو کر پگھل کر نکل جائے گی اور سیاہی جو بالوں کی رک گئی تھی وہ آج تا آج تا اپنی جگہ پہ آ جائے گی اور بال سیاہ ہو جائیں گے سفیدی ختم ہو جائے گی ایک ماہ تک آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ پندرہ سولہ دن کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے اور آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا بال سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے یا آپ اس طرح کریں کہ ایک ہی وقت میں اس کا ایک شٹانگ تک پانی نکالیں اور ایک شٹانگ روگن سرسوں ہو ایک شٹانگ ہو یا دیڑھ شٹانگ ہو پچاس گرام اس کا پانی ہو پچاس گرام یا سار ستر گرام روگن سرسوں ہو ان کو آپس میں ملا کے اسی برتن میں ڈال کے آگ پہ رکھیں اس کو دیمی آگ جلائیں نیچے سے جب یہ پانی خوشک ہو جائے اور باقی روگن سرسوں جس انداز میں آپ نے ڈالا تھا پچاس گرام یا سار ستر گرام باقی وہ جب رہ جائے بچ جائے تو اس کو اتار کے محفوظ کریں اور آپ مقدار مؤین سر میں استعمال کرتے رہیں یا داڑی میں آپ استعمال کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے بال جو قبل از وقت سفید ہو گئی تھی وہ بالکل سیاہ ہو جائیں گے تو دوستو آپ اس کو استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد کریں آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين